اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی ویڈیو جن صحابیہ کے بارے میں ان کا نام ہے نوسیبہ بن تکاب رضی اللہ عنہ یہ صحابیہ اپنے آپ میں ایک مثال ہیں ہم جب صحابیہ کی بات کرتے ہیں تو ایک کیٹگری میں تین چار صحابیہ آتے ہیں لیکن نوسیبہ بن تکاب رضی اللہ عنہ ایسی صحابیہ تھیں جن کے پاس پاس بھی کوئی نہیں آتا ان کی مثال ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی اور یہ ویڈیو اینڈ ہونے تک آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں حسان ابن ثابت ایسے واحد صحابیہ جو اس وجہ سے جانے جاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی لڑائی نہیں کی اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی تھی انہوں نے کسی بھی جنگ میں حصہ لینے سے انکار کیا تھا اور کہیں بھی کوئی جنگ نہیں لڑی تھی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ان کی بہت تعریف کی آج ہم جن صحابیہ کے باہر میں بات کریں گے نوسیبہ بن تکاب رضی اللہ عنہ وہ جانی ہی اسی وجہ سے جاتی ہیں کہ وہ جنگ جو تھی جنگیں فیزیکل لڑتی تھی نوسیبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں جتنی بھی نریشنز ملتی ہیں وہ میدان جنگ کی ہی ملتی ہیں آج ہم نہ ان کی کہانی دیکھیں گے اس کہانی میں خون خرابہ ہے قربانی ہے زخم ہے درد ہے اور اگر نوسیبہ رضی اللہ عنہ کی مثال اگر دی جائے تو رفلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل مسلمان امہ میں جتنی عورتیں ہیں جو اپریسٹ ہیں فلسطین میں جو مسلمان عورتوں کو اگر دیکھا جائے ایک چھوٹی سی مثال ہے ان عورتوں کے ساتھ اسرائیلی کیا کچھ نہیں کرتے ان کے سامنے ان کے بچے شہید کرتے ہیں ان کے ہجاب کھینچتے ہیں انہیں مارتے ہیں فیزیکل ٹورچر کرتے ہیں ہر طرح کا امیجنیبل ظلم ان پر کیا جاتا ہے لیکن یہ عورتیں اس حال میں بھی اللہ سے کمپلین نہیں کرتی اپنے بچوں کو شہید ہوتا دیکھ کے کون بہتا دیکھ کے بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتی ہیں ہار نہیں مانتی مضبوط رہتی ہیں ایسی عورتیں ہمیں نصیبہ رضی اللہ عنہ کی یاد دلاتی ہیں نصیبہ رضی اللہ عنہ کا ہم انٹروڈکشن دیکھتے ہیں ان کا نام امی عمارہ نصیبہ بن قاب ابن عمر الانساریہ تھا ان کا ایک اور نام نصیبہ بھی ہے ان کا نام نصیبہ اور نصیبہ دونوں ہی ہیں دونوں ہی ہمیں نیریشنز میں ملتے ہیں ان کا تعلق بنو نجار سے تھا بنو نجار رسول اللہ ﷺ کا ننیال تھا حسان ابن ثابت کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا ابو عیوب الانساری بھی اسی قبیلے سے تھا بنو نجار خزرج قبیلے کا حصہ تھا یہ قبیلہ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ننیالی قبیلہ تھا اس لئے انہیں رسول اللہ سے خاص محبت تھی نصیبہ بنت کاب رضی اللہ عنہ کے والدین کے بارے میں ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی نیریشنز میں یہ ہی آتا ہے کہ ان کے پیرنس شاید اسلام کے نزول سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے لیکن نسیبہ رضی اللہ عنہ ان کے بھائیوں نے اور ان کے شہروں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کے بھائیوں کا نام عبداللہ ابن قاب اور عبدالحمان ابن قاب تھا رضی اللہ عنہم آجمائی یہ دونوں بھائی انساریوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں شامل تھے مطلب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینہ میں جن لوگوں نے پہلے پہلے اسلام قبول کیا تھا یہ دونوں ان میں شامل تھے ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت لی تھی اور ہر جنگ میں حصہ لیا تھا عبدالحمان ابن قاب رضی اللہ عنہم کو البقائین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مطلب کہ رونے والا ہم نے سیرہ کی ویڈیو میں جب جنگ تبوک ڈسکس کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایسے صحابی جو جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس سواری نہیں تھی یا مال نہیں تھا اس غم سے کہ وہ جنگ میں نہیں جا سکتے تو وہ روتے تھے ان میں قاب ابن مالک رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے یہ روتے تھے کیونکہ ان کو شدید دکھ ہوتا تھا اس غم سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکیں گے بھلے یہ لوگ جنگ میں نہیں جا سکے تھے لیکن جتنا غم ان کے دل میں تھا اس کا عجر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں منشن کر دیا تھا ان کو ویسا ہی عجر ملا تھا جیسا کہ جنگ میں شامل ہوئے ہوں کیونکہ ان کے دل سنسیر تھے ان رونے والے لوگوں میں عبد الرحمان رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے تو نسیبہ بن تکاب رضی اللہ عنہ کے بھائیوں میں یہ بھی ایک والیٹی موجود تھی کہ وہ بھی رسول اللہ کی طرف بھاگتے تھے ان کی صحبت میں رہنے کا موقع ڈھونتے تھے ریکارڈ میں نسیبہ بن تکاب کے دو شہر ملتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ یہ سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے ان کے پہلے شہر زید ابن عاصم رضی اللہ عنہم تھے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن لگتا یہی ہے کہ ان دونوں کی شادی اسلام آنے سے پہلے ہوئی تھی اور اسلام آنے سے پہلے ہی ان کی طلاق بھی ہو گئی تھی لیکن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہم بھی صحابی تھے ان کے دوسرے شہر غزیہ ابن عامر رضی اللہ عنہم تھے نسیبہ رضی اللہ عنہ کے دونوں شہر مسلمان تھے جب اسلام مدینہ آیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا نسیبہ بن تکاب کے ان کے پہلے شہر زید ابن عاصم رضی اللہ عنہم سے دو بیٹے تھے پہلے بیٹے کا نام حبیب ابن زید رضی اللہ عنہم تھا دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ابن زید تھا یہ دونوں مشہور پرسنیلٹیز ہیں ان کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے نسیبہ بن تکاب رضی اللہ عنہ کے دوسرے شہر غزیہ ابن عمر سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھیں بیٹے کا نام تمیم اور بیٹی کا نام خولہ تھا ہمیں ان دونوں کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں ملتی لیکن ہم نے ان کا نام منشن کر دیا ہے نسیبہ بن تکاب رضی اللہ عنہ نے اسلام کے بارے میں سب سے پہلے مصحب ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا تھا آپ نے اگر سیرہ کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ مصحب ابن عمر وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قرآن سکھانے کے لئے بھیجا تھا مصحب ابن عمر نے جب پہلی بار لوگوں کو جمع کر کے اسلام کا پیغام دیا تھا تو نسیبہ بن تکاب رضی اللہ عنہ اس پہلی میٹنگ میں شامل تھیں ہمیں یہی سے نسیبہ رضی اللہ عنہ کی کوالٹیز کے بارے میں پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے نسیبہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ وہ خود بھی عطل عقبہ آسانی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی دوسری بیعت پہلی بیعت مکہ میں ہوئی تھی سیرہ والی ویڈیو میں ہم اس کو کور کر چکے ہیں پہلی بیعت میں چھے آدمی مدینہ سے آئے تھے اور مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت لی تھی اور دوسری بیعت میں سیونٹی تھری لوگ تھے جو مدینہ سے آئے تھے پہلی بیعت ہونے کے اگلے سال مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مسلمان ہونے والے یہ سیونٹی تھری صحابی مکہ سے آئے تھے ان لوگوں میں نسیبہ بن تکاب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھیں ان لوگوں میں ستر مرتھ تھے اور دو یا تین عورتیں تھیں ان لوگوں نے جب بیعت لی تو یہ بیعت ان لوگوں کے گھر والوں کی طرف سے بھی تھی لیکن نسیبہ رضی اللہ عنہ نے ضد کی کہ وہ خود مکہ جائیں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں گی ہم جانتے ہیں کہ بیعت والا سارا سلسلہ پرائیوٹ میں ہوا تھا سیکریسی میں ہوا تھا قریش کوئی اس کی خبر نہیں تھی اس بیعت کے بارے میں ہمیں نسیبہ بن تکاب رضی اللہ عنہ سے نیریشنز ملتی ہیں کاب ابن مالک رضی اللہ عنہ سے نیریشنز ہیں کہ ہم نے مکہ جا کے رسول اللہ سے راسداری سے بیعت لی ہمیں ستر مرد اور دو عورتیں تھیں ایک نسیبہ بن تکاب رضی اللہ عنہ تھی اور ایک اسمہ بن تکاب رضی اللہ عنہ تھی کچھ نیریشنز میں ہمیں امو سلیم رضی اللہ عنہ جو کہ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں ان کا بھی نام ملتا ہے یہ تین خواتین بھی اس مشکل سفر میں ستر آدمیوں کے ساتھ مل کے مدینہ گئی تھی تاکہ بیعت لے سکے مردوں نے لائن بنائی اور باری باری آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملائے اور بیعت لی نسیبہ بن تکاب رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ جب میری باری آئی تو میرے شہر غزیع رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے کہا کہ رسول اللہ یہ دو عورتیں بھی ہیں جو آپ کی بیعت لینا چاہتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ انہیں بیعت لینے دو رسول اللہ نے ان دونوں صحابیات سے ہاتھ ملائے بغیر وربلی بیعت لی اور فرمایا لا اسافح النزاء کہ میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا یہ پہلا ذکر ملتا ہے ہمیں نسیبہ وندقاب رضی اللہ عنہ کا اسلام سے پہلے ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے اور ہمیں ان کے بارے میں اسلام کے بعد بھی کچھ نہیں پتا سوائے ان جنگوں کے جن میں انہوں نے حصہ لیا تھا لیکن ہم یہاں رکیں گے اور نسیبہ رضی اللہ عنہ کی اس حمد کو اور مائنڈسٹ کو اپریشیٹ کریں گے کہ اس وقت جب لوگ چھپ کے اسلام قبول کرتے تھے وہ اس وقت ان نازک حالات میں مدینہ کے پیس فل شہر کو چھوڑ کے مکہ خود گئیں تاکہ بیعت لیں میں چاہتی ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والی ہر لڑکی ہر عورت اپنے آپ کو نسیبہ رضی اللہ عنہ کی جگہ رکھیں اور سوچیں کہ اگر وہ نسیبہ رضی اللہ عنہ کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی کچھ ان ریلیشنز میں آتا ہے کہ اس سفر میں نسیبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ اپنے دو چھوٹے بچوں حبیب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھی لیا ہوا تھا جب جنگے بدر ہوئی تو نسیبہ رضی اللہ عنہ اس کا حصہ نہیں تھی کیونکہ جنگے بدر مدینہ سے دور ہوئی تھی ان کے دونوں بچے ابھی چھوٹے تھے تو ان دونوں نے بھی حصہ نہیں لیا تھا لیکن ان کا حساب کا اور مجودہ دونوں شہر بدری تھے انہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا ان کے بھائی بھی بدری تھے ان کی فیملی آلریڈی آگے آگے تھے لیکن پھر آئی جنگے اہد نسیبہ بن تکاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو مجورٹی ہمیں سیرہ ملتی ہے وہ جنگے اہد سے ہی ملتی ہے نسیبہ بن تکاب نے اہد میں حصہ لیا تھا جو کہ ہم آگے ابھی دیکھیں گے لیکن اہد کے بعد بھی انہوں نے غزوہ خندق میں بھی حصہ لیا تھا انہوں نے ہدیبیا میں بھی حصہ لیا تھا غزوہ ہنین میں بھی شامل تھی یا ماما کی جنگ میں بھی حصہ لیا تھا یا ارموک کی جنگ میں بھی حصہ لیا تھا تو اہد کی جنگ نے بیسیکلی نسیبہ رضی اللہ عنہ کے لیے دروازے کھولے تھے اہد کی جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کسی بھی جنگ میں چھوڑنے کو تیار نہیں تھی جنگ کے اہد نسیبہ بن تکاب رضی اللہ عنہ کی کہانی کا آغاز تھا ہمیں غزوہ اہد کا میدان سیچویشن اور جگہ کے بارے میں انفرمیشن نسیبہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے بھی ملتی ہے کیونکہ نیریشنز میں آتا ہے کہ جب بھی وہ مدینہ میں کسی کو نظر آتی تھی تو کوئی نہ کوئی ان کو روک کے اہد کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ جنگ کیسی تھی وہاں کیا ہوا تھا ان کے پاس اہد کا فرسٹ ان ایکسپیرینس تھا وہ دن جب زیادہ تر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگ رہے تھے نسیبہ رضی اللہ عنہ وہ تھی جو رسول اللہ کی طرف بھاگے تھی اگر آپ کو جنگ اہد کے بارے میں نہیں پتا تو میں ہائیلی ریکمینٹ کروں گی کہ اسی چینل پر پڑی وی سیرہ کی ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ کو ریفرنسز اچھے سے سمجھا سکیں کہ بات کس بارے میں ہو رہی ہے نسیبہ بنت کا اب رضی اللہ عنہ جب اہد کے بارے میں بتاتی تھی تو کہتی تھی کہ تین سو منافقین نے آخری وقت میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور واپس مدینہ پلٹ گئے تھے اور اس طرح سے رسول اللہ کی اس آرمی میں ہزار سے کم ہوگے صرف سات سو جنگ جو رہ گئے تھے نسیبہ رضی اللہ عنہ نے منافقوں کو رسول اللہ کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا تھا پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا کہ دشمنوں کی تین ہزار آدمیوں کی آرمی ہمارے سامنے آئیں جب نسیبہ رضی اللہ عنہ یہ کہانی سرہ نہیں تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا مشرقین کی عورتیں بھی جنگ میں لڑ رہی تھی کیونکہ آپ نے مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں حصہ لیا تھا تو کیا مشرقین میں سے کوئی عورت لڑنے کو آئی تھی نسیبہ بنت کاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کسی بھی مشرق عورت کے ہاتھ اگر جنگ عورت میں اٹھے تھے تو وہ صرف ڈھول پیٹنے گانے گانے رکس کرنے اور سیلیبریٹ کرنے کے لیے اٹھے تھے مطلب یہ کہ عورت کے دن مشرقین اپنی عورتوں کو ساتھ لائے تو تھے لیکن صرف انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے ہم جانتے ہیں کہ عورت کی جنگ جب ہوئی تھی تو پہلے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی اور مشرقین واپس بھاگ گئے تھے ان بھاگنے والوں میں ان کی عورتیں بھی شامل تھیں نسیبہ رضی اللہ عنہ نے جب اپنے بارے میں بتایا تو کہا کہ وہ عورت کی جنگ میں صحابیات کے گروپ کے ساتھ گئی تھی ان صحابیات کے پاس مرہم پٹی کا سامان تھا کہ جب کسی صحابی کو لڑائی کے دوران چوٹ لگ جاتی تھی تو یہ ان کی مرہم پٹی کرتی تھی ان صحابیات کے گروپ میں اور کون تھا نسیبہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اس گروپ میں آئیشہ رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ صفیہ رضی اللہ عنہ ام سلیم رضی اللہ عنہ موجود تھی یعنی کہ رسول اللہ کے خاندان کی عورتیں بھی اس جنگ میں شامل تھیں یہ عورتیں رسول اللہ کی پوری سپورٹ میں ان کے ساتھ تھیں نسیبہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہمارے پاس ہمارا مرہم پٹی کا سامان تھا اور جب بھی کسی کو زخم لگتا تھا تو یہ صحابیات بیٹر فیلڈ میں جنگ کے میدان میں جا کے ان فوجیوں کو محرم لگاتی تھی یہی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مشرقین اور مسلمانوں کے مائنسیٹس میں کتنا فرق تھا مسلمان عورتیں وہاں ڈھول پیٹنے یارکس کرنے نہیں گئی تھی وہ وہاں پر اپنے زخمیوں کی مدد کے لیے گئی تھی نسیبہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ان کے شہر اور ان کے دونوں بیٹے رسول اللہ کے بلکل ساتھ تھے مطلب کہ پوری فیملی رسول اللہ کے ساتھ تھی بہت کا دن وہ دن تھا جس میں ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے آیات ناصل کی تھی یہ آیت سورہ زاب کی آیت نمبر 23 تھی اللہ تعالی نے فرمایا مسلمانوں میں کچھ مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا اہد سچا کر دیا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے کول کو ذرا بھی نہیں بدلا بعض مفسد اس آیت میں جو لفظ رجال استعمال ہوا ہے اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ لفظ صرف مردوں کیلئے نہیں ہیں بلکہ مردوں اور عورتیں دونوں کی طرف اشارہ ہے اس میں اور اس میں صحابیات بھی آتی ہیں اور اس آیت میں نصیبہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہوتی ہیں کہ انہوں نے بھی اپنا وعدہ پورا کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کی جنگ میں اپنے تیر اندازوں کو جو اہد کے پہاڑ پر تھے انہیں حکم دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے پہاڑ سے نہیں اترنا جب تک میں خود تمہیں انسٹرکشنز نہ دے دوں اگر تم دیکھو کہ ہم جیت گئے ہیں پھر بھی میرے آرڈرز کا انتظار کرنا اور اگر تم دیکھو کہ ہم ہار چکے ہیں اور مشرقین ہمارے جسموں کو کاٹ رہے ہیں پھر بھی نیچے مت اترنا اہد کے جنگ شروع ہوئی مسلمانوں نے فتح حاصل کی مشرقین واپس بھاگنے لگے اہد کے پہاڑ پر کھڑے صحابہ نے دیکھا کہ دشمن بھاگ گئے ہیں اور پیچھے مالِ غنیمت پڑا ہوا ہے تو ان پچاس میں سے چالیس تیر انداز اہد کے پہاڑ سے نیچے اترائے پاوجود اس کے کہ رسول اللہ نے ابھی نیچے آنے کا حکم نہیں دیا تھا اس طرح سے جب پہاڑی سے سیکیورٹی ڈاؤن ہوئی تو مسلمانوں کی سیچویشن نازک ہو گئی یہ دیکھیں کہ مسلمان پہاڑی پر نہیں ہیں خالد بن ولید جو کہ اس وقت مشرقی تھے اور دشمن آرمی میں تھے انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے پلان بنایا کہ گھوم کے پہاڑی کی طرف سے آیا جائے اور پیچھے سے مسلمانوں پر اٹیک کیا جائے تو یہ بھاگتے ہوئے مشرق واپس آئے اور مسلمانوں پر سیڈن اٹیک کر دیا پہاڑ پر جتنے دس صحابہ موجود تھے انہیں شہید کیا اور جنگ پھر سے شروع ہو گئی اس وقت کیا سمجھ چکا تھا اس پوائنٹ پر جنگ کے دوران افواہ اڑی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے یہ سن کے کچھ جنگ جوہوں نے رونا شروع کر دیا کچھ اپنے ہتھیار گرا دیا ہے کچھ واپس چلے گئے اب یہاں دھیان سے سنیے گا یہ صحابہ بیسٹ جنریشن تھی انہیں اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی کچھ صحابہ کا چھوٹا سا گروپ تھا جو کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد شیلڈ بن کے کھڑا ہو گیا تھا تاکہ رسول اللہ کو پروٹیکٹ کیا جا سکے اس مومنٹ کو ایمیجن کریں اور اپنے آپ کو میدان جنگ میں لے کے آئیں اپنے آپ کو نصحبہ رضی اللہ عنہ کی جگہ رکھیں تب آپ اس سیچویشن کو اپریشیٹ کر پائیں گے ایمیجن کریں کہ آپ میدان جنگ میں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابی کچھ لڑائی کر رہے ہیں کچھ کیاوس میں ہیں کچھ انہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشرقین کی تلواریں مسلمانوں پر چل رہی ہیں مسلمان آپ کی آنکھوں کے سامنے زخمی ہو رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں ہر طرف صحابہ کا خون ہی خون ہے آپ اس جگہ موجود ہیں اور اس کیاوس میں اس شور میں اس خون میں آپ کو کیا جذبہ اور کیا چیز مجبور کرے گی کہ آپ میدان جنگ میں کود پڑھیں اس پوائنٹ پر رکھیں اور سوچیں آپ کیوں اس موت کے میدان میں جائیں گے آپ ایمیجن کریں کہ اس موقع پر نسیبہ رضی اللہ عنہ نے کیا سوچا ہوگا اور کس طرح سے ججمنٹ پاسٹ کی ہوگی کیا تھا وہ جو انہوں نے کہا کہ میں میدان میں جاؤں گی آپ کا کیا ریزن ہوگا نسیبہ رضی اللہ عنہ کے لیے تو شاید ان کے شہر اور ان کے دو بیٹے میدان جنگ میں لڑے تھے تو ان کے لیے وہ میدان میں جائیں گی وہ حدیث آپ کو پتا ہوگی کہ ایک مومن کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک میدان جنگ میں ایک عورت نے چلتے ہوئے تیروں کے بیچ میں آ کے اپنے روتے ہوئے بچے کو اٹھایا اس بچے کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا اس عورت کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا یہ عورت اپنی اس بچے کو کبھی آگ میں پھینک سکتی ہے وہ ماں جس کو یہ ذرا پرواہ نہیں کہ کہاں سے اس کو کوئی تیر آکے لگے گا کہاں سے کوئی اس کو تلوار مار دے گی اور وہ مر جائے گی اس عورت کو صرف یہ فکر ہے کہ اس کا بچہ بچہ ہے اس کی گود میں آ جائے اس درجہ کا پیار ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جتنی محبت اس ماں کو اپنے بچے سے ہے اس سے زیادہ محبت اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے اب ان دونوں نیریشنز کو آپس میں کنیکٹ کریں ایک ماں کی تڑپ اپنی اولاد کے لیے کتنی سٹرونگ ہوتی ہے لیکن ایک مسلمان کا ایمان تب تک پورا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ سے اپنی اس اولاد اپنے ماں باپ اپنے مال و دولت سے پڑھ کے محبت نہیں کرتا نسیبہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ حالات خراب ہو چکے ہیں اور صحابی مشرقین سے لڑے ہیں اور ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ رسول اللہ کے راؤنڈ صحابہ کے شیل دماغ میں فوراں رسول اللہ کا خیال آیا اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ رسول اللہ حیات ہیں بھی کہ نہیں بغیر کچھ سوچے سمجھے انہوں نے اپنے مرہم پٹی کا سامان میں ہی چھوڑا نسیبہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہے کہ وہ اس وقت بہت سے لوگ اپنا اسلحہ اپنی تلواریں شیلز چھوڑ کر بھاگ رہے تھے کیوں؟ تاکہ انہیں اضافی وزن کی وجہ سے بھاگنے میں مسئلہ نہ ہو تلواریں اور اسلحہ میدان جنگ میں پڑے ہوئے تھے سامنے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا واپس جا رہا تھا تو نسیبہ رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ اگر تمہیں بھاگنا ہے تو اپنا اسلحہ کسی ایسے انسان کو دے جاؤ جو تمہاری جگہ لڑ سکے اس آدمی نے اپنی تلوار اور شیلز پھینگ دی اور اس اسلحہ کو نسیبہ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا اور فوراں میدان کے بیچ میں پہنچی اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچیں ایسی سیچویشن جہاں سے طاقتور سٹرونگ مرد بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہیں اپنے مرنے کا خطرہ ہے وہ اپنی جانے بچا کے بھاگ رہے ہیں اس سیچویشن میں ایک عورت ہو کے رسول اللہ کی فکر اور ان کی حفاظت کے جسپے سے نسیبہ رضی اللہ عنہ اپنی موت سے بے خوف ہو کے رسول اللہ کو ڈھونڈ رہی ہیں نسیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس شیلڈ ہے وہ اپنی تلوار کو دائیں سے بھائیں جانے مسلسل ہوا میں تیزی سے لہر آ رہی تھی اور رسول اللہ کی طرف تیزی سے جا رہی تھی نسیبہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہے کہ جب میں رسول اللہ کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے راؤنڈ دس کے لگ بگ لوگ تھے اور کوئی بھی نہیں تھا وہاں میں تھی میرے شہر تھے اور میرے دو بٹے تھے سبحان اللہ پورا خاندان یہاں رسول اللہ کی حفاظت کے لئے موجود تھا لڑ رہے تھے یہ یہ ان لوگوں کا رسول اللہ سے بے لاز بیار تھا ان میں سے کسی کی تلوار اگر گری بھی جاتی تھی تو یہ پتھر اٹھا اٹھا کے پھینکتے تھے لیکن they refuse to leave Prophet Muhammad ﷺ مصحبہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میری نظر مصحب رضی اللہ عنہ پر پڑی اس پوائنٹ پر مصحب رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے گھوڑے پر سوار تھے وہ جانتے تھے کہ وہ رسول اللہ جیسے دیکھتے ہیں اس لئے انہوں نے اس لئے انہوں نے مشیقین کا دھیان رسول اللہ سے ہٹانے کے لئے انچی انچی اور لاؤڈ مومنٹس کرنا شروع کر دی تاکہ مشیقین سمجھیں کہ یہ رسول اللہ ہی ہیں جو گھوڑے پر سوار ہیں اور وہ ان کی طرف آ جائیں اور رسول اللہ کی طرف سے مشیقین کا دھیان ہٹ جائیں یہاں پر نصیبہ رضی اللہ عنہ نے مصحب رضی اللہ عنہ کو دیکھا نسیبہ رضی اللہ عنہ صرف اپنی تلوار دائیں اور ماں جانب نہیں لہرانی تھی بلکہ رسول اللہ کی حدیث میں ملتا ہے جن میں بعد میں رسول اللہ نے نسیبہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور فرمایا کہ نسیبہ لڑنے میں فلانے اور فلانے سے بھی بہتر تھی رسول اللہ ان وارئیرز کا نام لے رہے تھے جو پروپر جمجود ہے کہ نسیبہ ان صحابیوں سے بھی بہتر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد کے دن جب میں اپنے دائیں اور بائیں جانب دیکھتا تھا آگے دیکھتا تھا پیچھے دیکھتا تھا میں جس بھی ڈیریکشن میں دیکھتا تھا مجھے نسیبہ ام امارہ اپنی تلوار لہراتی نظر آتی یہ وہ سین تھا جو رسول اللہ نے خود دیکھا تھا کہ نسیبہ رضی اللہ عنہ ان کے گرد پھرتی سے مشرقوں سے لڑ رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانچ بھی آنے نہیں دے رہی نسیبہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ کے پاس موجود تھے رسول اللہ نے ان سے کہا اے ابن ام امارہ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ انہیں میں عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے گھوڑے پہ سوار تیزی سے رسول اللہ کے جانے بڑھا تھا میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا میں نے زمین سے پتھر اٹھایا اور گھوڑے کی طرف پھینکا وہ پتھر گھوڑے کی آنکھ میں لگا اتنے میں مجھے کہیں سے زور کی ضرب لگی اس خوش سوار آدمی نے مجھ پہ حملہ کیا میں زمین پر گر گیا اور میرا خون بہنے لگا میرے والدہ یہ دیکھ کر میرے پاس آئیں نسیبہ رضی اللہ عنہ وہ ان کے پاس آئیں ان کی مرہم پٹی کرنے لگی اور کہا کہ اٹھو اور رسول اللہ کی طرف سے لڑائی کرو نسیبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار اور شیلد نیچے رکھی بھی تب جب ان کے اپنے بیٹے کو زخم لگے تھے اور مرہم لگاتے ہوئے وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ چلے جاؤ یہاں سے خود کو بچا لو تمہیں چوٹ لگ گئی ہے تمہارا عام کرو نا 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 وہ بہت درما تھی اپنے زخمی بیٹے سے کہا کہ اٹھو اور لڑائی کرو انہوں نے پٹی کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو زمین سے اٹھایا اور لڑائی کرنے کے لئے آگے بھیج دیا رسیبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی شیلڈ اٹھائی اور پھر سلنے لگیں رسول اللہ نے رسیبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ام امارہ جو تم کر رہی ہو وہ اور کون کر سکتا ہے رسیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے لڑائی جاری رکھی رسول اللہ نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے تمہارے بیٹے کو چوٹ لگائی تھی ام امارہ اس آدمی کی طرف گئیں اس کو تلوار سے مارا وہ نیچے گئے گیا آس پاس سے صحابہ کرام آئے تو اس آدمی کو قتل کر دیا رسول اللہ نے یہ دیکھا وہ مسکرائے اور فرمایا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں یہ نعمت دی جس نے تمہیں تمہاری آنکھوں سے بدلہ دکھایا جس نے تمہیں توفیق دی کہ تم خود اپنے بیٹے کا بدلہ لے سکو اس سے جس نے تمہارے بیٹے کو زخمی کیا تھا رسیبہ رضی اللہ عنہ کا مائنسٹ یہ تھا وہ وارئر تھی جنگ جو تھی ایک اور آدمی اپنے گھوڑے پر سوار تیزی سے نسیبہ رضی اللہ عنہ کی طرف آیا نسیبہ رضی اللہ عنہ نے اس گھوڑے کو چوٹ لگائی وہ گھوڑا نیچے گرا اس کے ساتھ آدمی بھی نیچے گرا نسیبہ رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو بھی قتل کر دیا اس پوائنٹ پر نسیبہ رضی اللہ عنہ کی نظر مصب ابن عمیر رضی اللہ عنہ پہ پڑی ان کی طرف ایک آدمی آ رہا تھا جس کا نام عبداللہ ابن عمیر آتا اس نے مصب رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور مصب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا مصب رضی اللہ عنہ کو نسیبہ رضی اللہ عنہ نے تب دیکھا تھا جب وہ مدینہ اسلام کا پیغام لے گئے آئے تھے اور اب وہ ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے اصل میں یہ آدمی یہ سمجھا تھا کہ مصب رضی اللہ عنہ رسول اللہ ہے اس نے یہی سمجھ کے مصحب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا جب اسے پتا چلا کہ رسول اللہ نہیں ہے تو وہ مصحب رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد رسول اللہ کی طرف بڑھنے لگا نسیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں اس کے اور رسول اللہ کے درمیان کھڑی ہو گئی یہ آدمی گھوڑے پر سوار تھا اس نے ذرا بھی پہنی ہوئی تھی اور اس لحے سے لینز تھا نسیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو مارنے کی کوشش کی لیکن میں نے مص کر دیا اور تلوار اس کو نہ لگ سکی اس آدمی نے نسیبہ رضی اللہ عنہ پر تلوار چلائی اور بازو پر کٹ لگایا جو کہ ان کے کندے سے ہوتا ہوا آ رہا تھا نسیبہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہے کہ اس دن میرے جسم پر تیرا زخم لگے تھے انہیں تیرا دفعہ مارنے کی کوشش کی گئی تھی ایسا نہیں تھا کہ اس دن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا اور ابن کمیعہ سے لگنے والی یہ چوٹ اتنی گہری اور ڈیپ تھی کہ ایک سال لگیا تھا اس زخم کو ٹھیک ہونے میں یہ بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور اسی نے رسول اللہ کے دانت مبارک شہید کیے اور انہیں بھی قتل کرنے کی کوشش کی یہ سب بھی نسیبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس سارے کیوس کے درمیان رسول اللہ نے ام امارہ کو جب زخمی دیکھا تو آواز دے کہ نسیبہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو بلائیا اے ام امارہ کے بیٹے تمہاری ماں تمہاری ماں عبداللہ رضی اللہ عنہ جن کی کچھ تیر پہلے نسیبہ رضی اللہ عنہ نے مرم پٹی کی تھی وہ اب اپنی والدہ کے پاس آئے اور اب وہ اپنی والدہ کی مرم پٹی کرنے لگے جب پٹی لگ چکی تو نسیبہ رضی اللہ عنہ پھر سے اٹھیں اور رسول اللہ کے پاس جا کر پھر سے ان کی حفاظت کرنے لگیں ان کی آس پاس لڑنے لگیں اس دن اس کیاس میں جو چند لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو ایک لمحے کے لیے بیکی لانا چھوڑا تھا مسلسل ان کی حفاظت کرتے رہے تھے ان چند لوگوں کو رسول اللہ کبھی نہ بھولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گر جتنے بھی صحابی تھے وہ نسیبہ رضی اللہ عنہ کی فیملی تھی نسیبہ رضی اللہ عنہ ان کے شہر ان کے دو بیٹے سب کے سب زخمی حالت میں تھے خون بہرا تھا لیکن پھر بھی لڑ رہے تھے اگین امیجن کر یہ کیا جذبہ ہے ہمارے موشے نے عورت کو اتنا کمزور بنا دیا کہ جنگ میں تو جا کے لڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی ایک ایک چیز کے لیے دوسروں پر ڈیپنڈنٹ ہے خود تو عورت کمزور ہے ہی لیکن اپنی اولاد کو بھی کمزور بناتی ہے میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو نسیبہ رضی اللہ عنہ کی جگہ رکھیں اور خود سے پوچھیں کیا آپ اتنی بہادر ہیں کہ خود بھی اس خون کے کیوس میں بار بار بغیر کسی خوف کے جائیں اور اپنی اولاد کو بھی بھیجیں کہ جاؤ اور لڑائی کرو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے عورت اتنی کمزور نہیں ہے جتنا اس موشے نے اس کو بنا دیا نسیبہ رضی اللہ عنہ بھی عورت ہی ہیں ان کی تخلیق بھی اسی رب نے کی ہے جس نے ہماری کی ہے تو یہ کیوں ہے کہ نسیبہ رضی اللہ عنہ میں یہ بہادری ہے اور ہم میں نہیں ہمارے پاس تو پیدا ہوتے ہی اسلام آ گیا تھا قرآن ہماری علماریوں میں پڑا ہوا ہے نسیبہ رضی اللہ عنہ نے تو اسلام قبول ہی کچھ سال پہلے کیا تھا تو پھر یہ کیا ڈرائف تھی کہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے آپ نے فرمایا کہ یہ کیسا خاندان ہے یہ امی امارہ کا خاندان کیسا ہے کیسی ناقابل یقین فیملی ہے نسیبہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا اور کہا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں اس وقت بھی وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ جنت میں ان کی جگہ کیا ہوگی وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ جنگ سے نکل کے مجھے کیا ملے گا کیا انا میرے خاندان کو حاصل ہوگا مال غنیمت میں میرا کتنا حصہ ہوگا یہاں بھی وہ یہ چاہتی ہیں کہ جنت میں انہیں رسول اللہ کی صحبت ملے آپ اور میں دن میں کتنی بار یہ سوچتے ہیں کہ جنت میں ہمارا کیا مقام ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو جنت میں بھی میرا ساتھی بنا یہ سن کے نصیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اب مجھے ذرا پرواہ نہیں کہ اس دنیا میں میرے ساتھ کیا ہوگا جب رسول اللہ نے ان کے لئے دعا کر دی تو اس کے بعد انہیں پرواہ ہی نہ رہی کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ زندہ رہیں یا شہید ہو جائیں اس سے زیادہ محبت کا لیول کیا ہوگا جو نصیبہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے رسول سے تھی کہ اب انہیں کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں رہی یہ جنگ چلتی رہی یہ خاندان ایسے ہی لڑتا رہا اور اللہ کے حکم سے ان کا خاندان بچ گیا جنگ ختم ہونے کے بعد جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس گزرتے تو ان کی تعریف کرتے کہ امہ امارہ کیا خاتون ہے اہت کے دن یہ میرے ساتھ میرے دائیں میرے بائیں دشمن سے لڑتی رہی آج تک کی ہسٹری میں کوئی ایسی عورت نہیں ملتی جس کی سٹوری نصیبہ رضی اللہ عنہ کے قریب قریب بھی ملتی ہو ذرا سوچیں کہ میدان جنگ میں وہی تلوار اور شیلڈ ہے کہ مردوں سے لڑ سکتا ہے جس کی پریکٹس ہو جو فیزیکلی فٹ ہو جو ایکٹیو ہو کتنا ضروری عورتوں کے لیے بھی کہ وہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں نکلے ہوئے پیٹ کسی سنت سے ثابت نہیں یا نہ عورت کے نہ مردوں کے خیر اس جنگ کے بعد جو پرفارمنس نصیبہ رضی اللہ عنہ نے دی تھی بھلا ان کو کون کہہ سکتا تھا کہ آئندہ کی جنگوں میں آپ حصہ نہیں لیں گی انہیں کوئی نہیں رکھتا تھا اس سے اگلی جنگوں میں بھی نصیبہ رضی اللہ عنہ نے حصہ لیا اور ایسے ہی رسول اللہ کے اراؤنڈ رہیں اور ان کی حفاظت کرتی رہیں جب بھی کوئی جنگ ہوتی تو باقی سب صحابہ جنگجوں کی طرح ہی وہ اپنے ویپنز اٹھا تھی یہ اب ان کی ریپیٹیشن بن گی تھی کہ وہ میدانے جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں گی ہمیں نصیبہ رضی اللہ عنہ سے کچھ ہی نیریشنز ملتی ہیں ایک نیریشن ترمیزی میں آتی ہے کہ وہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئی اور کہا کیا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ قرآن میں صرف مردوں پر انعام کا ذکر ہے لیکن عورتوں کے بارے میں کوئی ریوارڈ کا ذکر ہی نہیں ہے ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے کہ صرف قرآن میں مردوں کا ذکر ہے پر عورتوں کا نہیں ہے قرآن میں رجال اور مومنین کا جب بھی ذکر آیا ہے تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں ہی شامل ہوتی ہیں لیکن نصیبہ رضی اللہ عنہ تو وہ خاتون ہے جو لٹرلی خود جنگوں میں موجود رہی ہیں اور اب وہ پوچھ رہی ہیں کیا رسول اللہ کیا اللہ نے کبھی عورتوں کے بارے میں کچھ فرمایا ہے اور سبحان اللہ اس موقع پہ آیات نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے نصیبہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی اور آیت نازل کی یہ آیت میری پرسنل فیورٹ ہے یہ سور احضاب کے آیت نمبر پہنتس ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرمابردار مرد فرمابردار عورتیں اور سچے اور سچیاں اور سبر والے اور صبر والیاں اور آجزی کرنے والے اور آجزی کرنے والیاں خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں اور ان سب کے لیے اس نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے اس کے علاوہ ایک اور نیریشن ملتی ہے جس میں نسہبہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہے کہ حج کے موقع پہ رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کے لئے تین بار دعا فرمائی تھی جو حج کے دوران اپنا سر منواتے ہیں نسہبہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک اور بہت فیمس نریشن ملتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ نسہبہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے تو انہوں نے رسول اللہ کو کھانا پیش کیا رسول اللہ ﷺ نے ان سے بھی بیٹھ کے کھانا کھانے کو کہا جس پہ نصیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں روزے سے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے فرمایا کہ جب کسی روزے دار کی موجود کی میں دوسرے لوگ کھانا کھاتے ہیں تو جب تک لوگوں کا پیٹ نہیں بھر جاتا یا جب تک وہ چلے نہیں جاتے فرشتے اس روزے دار کے لیے دعائیں کرتے ہیں یہ کانوزیشن نصیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوئی تھی ان کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ کہانی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے یہ وہ بدبخت تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد سے فوراں پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس کو فالو بھی کرنے لگی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو اس نے موقع جانا اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لینی چاہی لوگوں کو اپنے فالورز کو انسٹرکشنز دیتا تھا پہلے اس نے رسول اللہ سے کمپرومائز کروانے کی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیں آپ بھی اللہ کے رسول رہیں اور میں بھی اللہ کا رسول رہوں گا آپ قریش کے لیے اللہ کے رسول رہیں اور میں بنو حنیفہ کے لیے اللہ کا رسول رہوں گا ہم زمین کو دو حصوں میں بانٹ لیں گے اور ہم دونوں ہی اللہ کے رسول رہیں گے اس نے یہ گیم کھلنے کی کوشش کی تھی اس نے اپنا قرآن بنانے کی بھی کوشش کی تھی یہ ایک شیطانی دماغ رکھنے والا آدمی تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھی لکھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خط اللہ کے رسول مسائلما کی طرف سے اللہ کے رسول محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم آدھی زمین آپ رکھیں آدھی زمین میں رکھوں گا قریش آپ رکھیں گے بنو حنیفہ میں رکھوں گا ہم یہ سب بانٹ لیں گے اور اپنا مشن شیئر کر لیں گے نوائیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائلما کے بھیجے ہوئے دو ایمبیسٹرز کے موں سے یہ خط سنا تو ان دونوں سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں تم اس قذاب کی طرف سے بھیجا ہوا خط پڑھ رہے ہو تمہارا کیا خیال ہے ان دونوں نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو مسائلما نے کہا ہے اس ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایمبیسٹرز اس کو نقصان پہنچانے کی ممانیت نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو سزا دیتا یہ حرکت کتنی ڈسرسپیکٹفل اور ڈسکریسفل تھی کہ کوئی اس طرح اللہ کے رسول کے سامنے جا کے اس کونفیڈنس کے ساتھ اس طرح کی بات کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا اور مسائلما کو رسول اللہ نے خود اپنے ایمبیسٹرز اور اپنا خط بھیج کے مخاطب کیا اور یہاں بھی نصیبہ رضی اللہ عنہ کی سٹوری ریلیمنٹ ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط اللہ کے رسول محمد کی طرف سے مسائلما قذاب کے لئے ہے سلام ہو ہدایت پر چلنے والوں پر زمین سے پوچھو جسے تم تقسیم کرنے کی بات کرتے ہو زمین صرف اللہ کی ہی ہے اور وہ جسے چاہے گا عطا کرے گا اور جیت متقیوں کی ہے یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا یہ نصیبہ پنتکاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے خط ان کے ہاتھ بھیجا اور ساتھ ایک اور صحابی کو بھیجا مسائلما کے پاس پہنچ کے جب انہوں نے یہ خط پڑھ کے اس کو سنایا تو مسائلما نے پہلے حبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں پھر مسائلما نے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں حبیب رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ لا آسماء میں تمہیں سن نہیں سکا مسائلما نے اس بار ذرا غصے سے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے حبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں پھر دوبارہ پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں حبیب رضی اللہ عنہ نے پھر سے کہا کہ میں تمہیں سن نہیں سکا اب مسائلما اٹھا چلتے ہوئے حبیب رضی اللہ عنہ کے پاس اکڑتے ہوئے تھرٹننگ طریقے سے آکے کھڑا ہوا اور کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں حبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں اور پھر دوبارہ پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں حبیب رضی اللہ عنہ نے پھر سے کہا کہ میں تمہیں سن نہیں سکتا اس کے بعد مسائلما نے کیا کیا اس نے حبیب رضی اللہ عنہ کو زندہ ہوتے ہوئے صلیب پر چڑھا دیا ان کو بان دیا اور یہاں پہ آپ کو فرق نظر آئے گا کہ اللہ کے رسول میں اور فیرون میں اس نے حبیب رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیئے اور حبیب رضی اللہ عنہ ابھی زندہ تھے ان کے بازو کار دیئے ان کی ٹانگیں کار دیں اور ان کی بے حرمتی کی جب تک حبیب رضی اللہ عنہ زندہ رہے وہ یہی کہتے رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اس نے اپنے لوگوں کے سامنے کیا حبیب رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد یہ دوسرے صحابی کے پاس آیا اور ان دوسرے صحابی نے ابھی ابھی حبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ دیکھا تھا اس نے پوچھا اور وہی پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں ان صحابی نے کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں اور پھر پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں ان صحابی نے کہا کہ ہاں اس نے کہا کہ چلے جاؤں یہاں سے یہ دوسرے صحابی واپس رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ میں برباد ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے رسول اللہ کو ساری سٹوری بتائی اس سارے قصے نے رسول اللہ کو بہت زیادہ ہلا دیا تھا یہ ایکٹ اتنا ڈسکسٹنگ تھا کہ ایک ایمبیسٹر کو اس طریقے سے شہید کر دیا جائے حبیب رضی اللہ عنہ احد کے دن رسول اللہ کے ساتھ رہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور پیارے صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان صحابی سے مغاتب ہوئے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ تباہو برباد ہو گئے اور فرمایا کہ دیکھو حبیب اپنے ایمان پر شہید ہوا ہے اور جہاں تک تمہاری بات ہے تو تم نے ایکسکیوز لیا تم اپنے آپ پر اتنا غصہ نہ کرو اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے بھی کہی تھی جب ان کے والدہ اور والد سمیہ رضی اللہ عنہ اور یاسر رضی اللہ عنہ کو ان کے سامنے شہید کیا گیا تھا اور امار رضی اللہ عنہ کو مجبوراً اپنی جہان پر جانے کے لئے وہ الفاظ کہنے پڑ گئے تھے جو ابو جہال سرنا چاہتا تھا یہ والا قصہ ہم تفصیل سے سیرہ والی ویڈیو میں کور کر چکے ہیں امار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی یہی لگا تھا کہ وہ تباہ ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ پھر تم نے کیا کیا ان صحابی نے کہا کہ میں نے پھر شہادت پڑھ لی کیا آپ اللہ کے رسول ہیں اور مسیلمہ جھوٹا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تم فکر نہ کرو تم ٹھیک ہو خیر اب حبیب ابن زیاد رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر نصیبہ رضی اللہ عنہ کو دینے باقی تھی نہ صرف ان کی شہادت بلکہ جس طریقے سے ان کی بہرومتی کر کے ان کو شہید کیا گیا تھا جب یہ خبر نصیبہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو سنیں کہ انہوں نے کیا کہا ان کے الفاظ تھے میں نے اپنے بیٹے کو اسی لمحے کے لئے تیار کیا تھا اور میں اس کا عجر اپنے اللہ سے چاہتی ہوں اس نے بچپن میں اقبہ کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی اور بڑا ہونے کے بعد اس نے اپنی وفاداری ثابت کر دی اگر میری عمر لمبی ہوئی اور اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں مسیلمہ کو دیکھوں تو میں اس کی بیٹیوں کو اس کے غم میں مبتلا کروں گی اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس کی جان ویسے ہی لوں گی جیسے اس نے میرے بیٹے کی جان لی تھی انہوں نے اپنا مائنڈ بنا لیا تھا کہ اس غذاب کو نہیں جھوڑنا وقت گزرتا گیا اور ایک دن انہوں نے وہ بلاوا سنا اعلان کیا جا رہا تھا کہ مسیلمہ غذاب سے جنگ کرنے جا رہے ہیں مسیلمہ اس پوائنٹ پر بہت حوصلہ پکڑ چکا تھا وہ لوگوں کو ایسے ہی شہید کرتا تھا ظلم کرتا رہا اور وہ اپنی فالونگ اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس کا فتنہ بڑھتا جا رہا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ ماما کی جھگہ پر جنگ کے لیے سب کو بلایا نسیبہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں گئی تھی اور ان کی عمر اس وقت ساٹھ سال سے زیادہ تھی ان کے ساتھ ان کے دوسرے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے نسیبہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم کھائی تھی کہ وہ اس وقت وہاں موجود ہوں گی جب اللہ انہیں یہ بتلا دے گا امیجن کریں کہ یہ جنگ ہونے جا رہی ہے اور یہ مسلمہ قذاب اپنے قلعے میں بیٹھا ہوا ہے جس کو موت کا قلعہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ظلم و زیارتی وہ لوگوں کے ساتھ کرتا تھا اس قلعے کا یہ نام مشہور ہو گیا تھا اور نسیبہ رضی اللہ عنہ اس میدان میں کھڑی کہہ رہی ہیں کہ کہاں ہے اللہ کا دشمن اس کو میرے سامنے لاؤ یہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھا کے بڑھنی تھی اور کوئی بھی ان کو روک نہیں رہا تھا کہ آپ گھر میں رکیں ہم دیکھ لیں گے ہم جانتے ہیں کہ مسلمہ قذاب کو آخر میں وحشی رضی اللہ عنہ نے مارا تھا ان کا پھینکا ہوا نیزہ تھا جو مسلمہ کو لگا تھا اور وہ مرا تھا وحشی رضی اللہ عنہ وہیں ہیں جنہوں نے احد کے دن حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا بعد وہ مسلمان ہوں گئے تھے توبہ کر لی تھی اور وحشی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ جس نیزہ سے انہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اسی نیزہ سے انہوں نے مسلمہ قذاب کا قتل کیا تھا وحشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بہترین لوگوں میں سے ایک کو شہید کیا اور میں نے بترین لوگوں میں سے ایک کو مارا نیزہ لگنے سے مسلمہ کو زخم تو لگا تھا لیکن اس نیزہ سے اس کو فائنلی قتل کرنے والے عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ تھے نصیبہ رضی اللہ عنہ کے دوسرے بیٹے نصیبہ رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اللہ کے اس دشمن کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دکھایا میں نے کہا تھا کہ نصیبہ رضی اللہ عنہ کی کہانی میں قربانیاں ہیں اس دن اس جنگ میں نصیبہ رضی اللہ عنہ کا بازو کٹ گیا تھا اس پر نصیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ سے اپنے دونوں بیٹوں میں سے ایک کاجر مانگا ہے اور اب میں اللہ سے اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک کا عجر مانگتی ہوں اس جنگ میں بھی انہیں گیارہ زخم لگے تھے لیکن وہ موجزاتی طور پر زندہ رہیں ان کی پوتی ان کے بارے میں بتاتی ہیں امیجن کریں ایک ستر سالہ خاتون مدینہ میں سے گزر رہی ہو انہوں نے تقریباً ساری جنگوں کو لڑا ہو دیکھا ہو زخم کھائے ہو یہ ماما کے بعد یرموک کی جنگ ہوئی تھی تو وہاں پہ بھی یہ لڑی تھی امیجن کریں ساٹھ سال سے زیادہ کی عمر کی خاتون جنگ لڑتی ہوئی وہ بھی صرف ایک ہاتھ کے ساتھ جس میں انہوں نے تلوار پکڑی ہوتی تھی جنگ ہو رہی ہو تو گھر میں رہنے کو وہ انکار کر دیتی تھی نسیبہ رضی اللہ عنہ کی اس جننی کو ہم ایک کہانی کے ساتھ ختم کرتے ہیں اتنی جنگیں لڑنے کے بعد بھی نسیبہ رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئی انہوں نے اپنے گھر میں بڑھاپے میں قدرتی طور پر وفات پائی ان کو مدینہ بقی میں دفن کیا گیا اور یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور تک زندہ رہی یہ جب مدینہ میں چلتی تھی تو ان کیا سب پر ایک روب ہوتا تھا یہ معمولی خاتون نہیں تھی یہ جنگ جو تھی ایک مثالی صحابیہ تھی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں انہیں دوسرے بادشاہوں سے یا پھر ریاستوں سے جو توفے ملتے تھے وہ ان سب کو نسیبہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجوا دیا کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ ان سے زیادہ ان سب کو کوئی ڈیزروڈ نہیں کرتا ایک دفعہ کسی دوسری ریاست سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ریشم کے کپڑے توفیم کے طور پر ملے یہ سلک یہ ریشم بہت مہنگی اور قیمتی تھی لوگ اردکرد جمع ہو گئے اور مشورہ کرنے لگے کہ سلک کے ساتھ کیا کیا جائے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ریشم آپ اپنی بہو کو دے دیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی صفیہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہ نہ اپنے بیٹے کو دوں گا نہ اس کی بیوی کو دوں گا یہ سلک اس عمت کی سب سے بڑی حقتار خاتون کو جائے گا یہ بات کرتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ حلقہ سچ اسباتی ہوئے اور عہد کے دن نسیبہ رضی اللہ عنہ کی بہادری کی واقعات سنانے لگے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ عہد کے دن جب میں اپنی دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف جس جانب دیکھتا تھا مجھے ام ام امارہ اپنی تلوار لہ رہاتی نظر آتی تھی اور پھر اس سلک کے تحفے کو نسیبہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجوا دیا گیا یہ تھی نسیبہ رضی اللہ عنہ کی کہانی ان کی بے مثال بہادری آج کل کے دور میں جہاں عورتوں کی دو ایکسٹریمز ملتی ہیں ایک وہ جن کو بے زبان معذور کمزور بنا دیا گیا ہے جو اپنا بوجھ بھی خود نہیں اٹھا سکتی اور دوسری وہ جو آزادی کے نام پہ صرف کپڑے اتار دینا چاہتی ہیں یہ دونوں ایکسٹریمز مل کے بھی نسیبہ رضی اللہ عنہ کی عظمت تک نہیں پہن سکتی وہ اس دور کی فیمنسٹ تھیں اور مجھے غلط مت لیجے گا آج کل کی فیمنسٹ کبھی بھی مردوں کے ساتھ جا کے بارڈر پر نہیں لڑیں گی لیکن نسیبہ رضی اللہ عنہ مردوں کے ساتھ مل کے مردوں کے خلاف فیزیکل لڑائی کرتی تھی زخم کھاتی تھی انہوں نے کبھی بھی عورت کا ڈیوزنگ کیا کہ میدان جنگ میں تلوار اٹھانا مردوں کا کام ہے میں کیوں جاؤں اور نہ ہی ان کے گھر کے مردوں نے ان کو گھر میں بند کر رکھا تھا ان کے شوہر ان کے بیٹے ان کی زندگی کی آخری جنگ تک ان کی سپورٹ میں کھڑے رہے تھے یہ بھی ہوتا ہے آج کھر کے دور میں کہ اگر گھر کی عورت کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کو مردوں کی طرف سے سپورٹ ہی نہیں ملتی انہیں روکا جاتا ہے لیکن نسیبہ رضی اللہ عنہ کو روکا نہیں گیا تھا انہوں نے اپنے حقوق کا پورا پورا استعمال کیا تھا لیکن اللہ کی راہ میں اب سوال ہے کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں جو لڑکیاں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کس چیز کی آزادی چاہتی ہیں اس آزادی کو آپ نے کس لیے استعمال کرنا ہے کیا آپ وہ آزادی اللہ کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں یا پھر اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کا ٹائم کی در سپینڈ ہو رہا ہے اللہ کے لیے یا پھر اپنی لیے ایسا کیا ہوا کہ نسیبہ ابن قاب رضی اللہ عنہ جیسی بہادر مائے بہادر عورتیں اب نظر نہیں آتی یہ وہ مائے تھیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو پھولوں کی طرح نہیں پالا تھا بلکہ رف انٹف بنایا تھا ان کی تربیت میں بہادری رالتی تھی صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا سکھاتی تھی خود جنگوں میں بھیجتی تھی کیا ہم ان کو اپنی ماں سے کمپیر کر سکتے ہیں جو کہ اپنی پینتے سال کے بیٹے کے سردرد کے پیچھے پریشانی میں گھلتی جاتی ہیں جو اپنی اولاد کو یہ سکھاتی ہیں کہ کسی اور کے لڑائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں ظلم ہوتا دیکھو تو بیچ میں مت پڑنا ورنہ تمہیں نقصان پہنچے گا یہ ایک فیکٹ ہے کہ بہادر مائے بہادر بچے بناتی ہیں اور کمزور مائے کمزور بچے بناتی ہیں ہماری اب نہ مائے بہادر رہی اور نہ بچے بہادر رہے تب ہی تو اس امت کا یہ حال ہے کہ فلسطین میں سیریا میں سوڈان میں چائنہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اب نہ مائے بہادر رہی نہ ان کے بچے بہادر رہے وہ مائے سکھاتی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرنا اور ہم اللہ کے علاوہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ ہم عورتوں کے دل اتنے مضبوط کر دے کہ ہمیں موت سے ڈر نہ لگے اور ہمیں نصیبہ رضی اللہ عنہ کی بہادری کا کچھ فیصد ہی عطا کر دے تاکہ ہم اور ہماری نسل نے اس دین کے لیے وہی کچھ کر سکیں جو نصیبہ رضی اللہ عنہ اور ان کی فیملی نے دین کے لیے کیا یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو نصیبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ معلوم ہے تو اس کو نیجے کومنٹس میں لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ